السلام علیکم ساتھ کے یہاں پر میں جاپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریمڈی کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو اس ریمڈی میں ہم بات کریں گے کچھ ان لیڈیز کے مطلق جو کہ پیکرنسی میں اپنی قبض سے بہت زیادہ پریشان ہے جان چھڑانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا ہے سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی روٹین لائف میں تھوڑی سی چینجنگ لائیں چینجنگ کیسے لانی ہے سب سے پہلے تو اپنی کھانے پینے کو دیکھیں اپنی ڈائیٹ کو دیکھیں کہ پہلے آپ کیا ڈائیٹ لے رہی تھی یہ ڈائیٹ پلان میں کیا چینجنگ کی جائے کہ ہماری جو ہے یہ پرابلم ہے یہ سالو ہو جائے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فائبر سے برپور گزائیں کھانی ہے اب فائبر کون کون سی ڈائیٹ کون کون سی فروٹ میں شامل ہے کون سی ویجیٹیبل میں ہے یا کون سے سیڈز میں ہے تو اگر فروٹ کی بات کی جائے تو امرود ہو گیا ناشپاتی ہو گیا اس کے بعد سیب ہو گیا آڑو ہو گیا کھیرہ ہو گیا اور سب سے کی بات کی جائے تو اس میں پالک جو ہے وہ ہو گئی تو ان ساری چیزوں میں فائبر جو ہے وہ ڈیروں کی مقدار میں پایا جاتا ہے کیونکہ فائبر اصل میں پائپ کلینر کی طرح کام کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے ہماری جو فوڈ کے پائپ ہیں ان کے اندر جتنی بھی ہماری ایکسٹرا فوڈ یا جو فضل ہے اس کی پراپر طریقے سے کیسے صفائی کرنی ہے ہراک نہیں کس طرح سے ہمارے جسم کو لگنا ہے یہ ساری چیزوں کو وہ ہینڈل کرتا ہے اس کے علاوہ مطلب قسم کی سبزیاں ہو گئیں اگر ڈرائی فروٹ دیکھا جائے اس میں بادام بہت بیست ہے اس کے بعد وہ جو کشمش ہوتی ہے وہ بڑی بہترین ہے کوشش کریں کہ آپ قبض کی حالت میں پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پی ہیں کم ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنیں کم اس کام دن میں بیس سے تیس منٹ روٹین میں آپ ورزش کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنیں اس کے بعد آئرن سپلیمنٹ کے بارے میں کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں ریزن یہ ہے کہ بہت سے آئرن سپلیمنٹ ایسی ہیں جو کہ خود قبض کی وجہ بنتے ہیں اگر آپ آئرن سپلیمنٹ بھی لے رہے ہیں اور ڈائٹ پلین بھی ٹھیک ہے ڈیلی کی روٹین بھی ٹھیک ہے پھر بھی قبض جانے چھوڑی تو یقیناً پھر آج جو آپ سپلیمنٹ لے رہے ہیں ان میں کوئی پرابلم ہے وہ ڈاکٹر اپنی سے کنسلٹ کریں وہ آپ کو آئرن سپلیمنٹ چینج کر کے دے گی وہ دے گی جو کہ آپ کی جس کے اندر ایسی ایلیمنٹ شامل ہوں گے جو کہ قبض نہیں ہونے دیں گے فوکس کریں کہ اگر آپ کھا کے آ رہے ہیں یا آپ پورا ڈے کیا بستر پر لیٹ کے گزار رہے ہیں یا کہ آپ چلتے پھرتے بھی ہیں اپنی ورزش کو آپ نے اپنی اکسرسائز کو اپنی روٹین کا آپ نے حصہ بنایا ہوئے اگر آپ ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور روٹین میں وہی ڈائٹس لے رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے ضروری ہیں جنگ فوڈ سے کوشش کریں چکنائی والی چیزوں سے جنگ فوڈ سے پرہیز کریں اور فریش چیزیں اور فائبر سے برپور چیزیں لیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے قبض کا یہ آپ کا ایک سو دو دن کے اندر ہی سال بوجھ جائے گا یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ مت بولیے گا شکریہ موسیقی